امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم رحمان کراچی میں میڈیا سے کفتگو کر رہے ہیں مینسٹر جو اس شہر کراچی سے تھے انہوں نے اس شہر کراچی کی آئی ٹی کے لیے کیا کیا ہے پاکستان کی آئی ٹی کے لیے کیا کیا کام لاکر ان ظالموں نے کھڑا کر دیا ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہمیں منڈریٹ اس شہر کے لوگ انشاءاللہ دیں گے جس طرح بلدیات میں دیا ہے وہ تو ہم کریں گے ہی کریں گے لیکن جو ہماری یہ پوزیشن ہے جماعت اسلامی اور الخدمت کی ہے ہم اس پوزیشن کو بھی استعمال کر کے ان ساری چیزوں میں کنٹریبیوٹ کریں گے پاکستان لیڈ کر سکتا ہے اس پورے ریجن کو اتنا پوٹنشل یہاں پر آئی ٹی سیکٹر میں موجود ہے وہ صرف آئی ٹی سیکٹر ہی نہیں بنو قابل اس فورس بھی ہم نے شروع کر دیا ہے بنو قابل میں اب ہم جو میں یہاں پر بہت ساری آپ نے دیکھا ہوگا بچیوں کے ساتھ ان کے والدین بیٹھے ہیں ان کا انتظام باہر ہیں اس طرف ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ بچوں کے لیے تو کر رہے ہیں لیکن آپ یہ جو پچیس سال سے اوپر تیس سال سے اوپر لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم نے کہا کہ بھئی بچے ہی ماشاءاللہ ہمارے دھائی کروڑ ہیں اگر آپ بیٹھٹ سے لے کر چلے جائیں تیس پہتیس سال تک تیس سال تک کی عمر تک کے یا پچیس سال تک کے بھی لگا لیں آپ تو یہ بھی جو ستر اسی لاکھ تھے نا ستر اسی لاکھ ہیں جو سولہ سال سے لے کر چوبیس سال تک یہی تقریبا ستر لاکھ ہیں تو اتنا بڑا ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہاؤس وائیز ہوتی ہیں ان کے لیے بھی بنو قابل پروجیک شروع کر رہے ہیں اور آئی ٹی کا ہی بنو قابل پروجیک ان کے لیے شروع کر رہے ہیں وہ ای کامرز پڑھیں گی وہ اور بہت ساری چیزیں کریں گی اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے نا ہم نے فارمیسی کا بھی جو ہے وہ بنو قابل کا ہی پروجیک شروع کیا ہے ان کی ٹریننگ کا اور سب کا تو یہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا بہت منظم طریقے سے جاری ہے بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ آپ اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو میں ایک دن کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ البتہ میں ضرور کہتا ہوں کہ سب لوگ یہ والی سیاست شروع کر دیں تو اس ملک میں سیاست بھی ایک عبادت بن جائے گی اور جو سیاست انہوں نے شروع کیوئی ہے جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں کرپشن کی لوٹ مار کی دھوکہ دائی کی فراڈ کی اور ہمارا بجٹ ہڑپ کرنے کی اور تعلیم کا بجٹ ہڑپ کرنے کی اور آئی ٹی کا بجٹ ہڑپ کرنے کی یہ سیاست نہیں ہے یہ کرپشن ہے یہ لوٹ مار ہے سیاست ایک موتبر چیز ہے اس موتبر چیز کو اسی طرح سے ہونا چاہیے جس طرح گر ہم آپ ہمارے اس کام کو سیاست سمجھتے ہیں خدمت ہے ہماری ہم یہ خدمت کر رہے ہیں اس خدمت سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا وہ کہہ رہے تھے کہ بلدیاتی انتخاب کی وجہ سے آپ نے بنو قابل کا پروگرام کیا تو وہ پروگرام ہونے کے بعد اب یہ جو پروگرام ہو رہا ہے اس وقت تو کوئی بلدیاتی انتخاب نہیں ہے تو یہ اللہ نے چاہا تو یہ کنٹینیو کرے گا ہمارا یود کے ساتھ ایک بہت زبردست رشتہ ہے تعلق ہے ہم ان بچوں اور بچیوں کو امپاور کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھانا چاہتے ہیں یہ آگے بڑھیں گے تو ہمارا شہر آگے بڑھے گا ہمارا صوبہ آگے بڑھے گا ہمارا ملک آگے بڑھے گا انشاءاللہ بہت شکریہ دناوے علی حضرات اگرامی اب سرکاری جوبز کراچی کے لوگوں کو ملنے کا تو ایک ہی راستہ ہے جو میں اتنے تغیل عرصے سے دیکھ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اب شہر کراچی کے لوگ جماعت اسلامی کو اتنا منڈیٹ دیں قومی اور صوبائی اسمبلی میں جتنا ماضی میں وہ لوگوں کو دیکھ کر پیتیس سال اپنے انہوں نے تباہ کی ہیں اب یہ اتنا منڈیٹ ہمیں دیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس شہر کو امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ صحیح و رحمان کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بچے اور نوجوان ہمارا مستقبل ہیں جن پر توجہ نہیں دی جا رہی